آپ کی سفلتہ کی گون سے گونجے گی یہ زمین اور یہ آسمان جب بلند حوصلوں کے ساتھ آپ بھریں گے جیت کیوڑان اس چھ ساتھ اور آٹھ ٹور انڈیا نیئر فورس ڈے کے افسر پر ہم آپ کے لئے لے کر آ گئے ہیں جیت کی اڑا انسیل فلائٹ ٹو سیلیکشن جی ہاں اب ملے گا ایڈیشنل ٹونٹی پرسنٹ ڈراؤن آل سپر کوچنگ تو اگر آپ ان ایکزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو ابھی جائیے اور اس آفر کا لاب اٹھائیے موسیقی موسیقی اپنے موسیقی جیٹ ڈراؤن آل سپر کوچنگ جیٹ ڈراؤن پر سپر کوچنگ سو آگا یہاں سپر کوچنگ کے اوپر شروعات کرتے ہیں آج کی پہلی موسیقی سو تس ساترڈائیں سو ساترڈائیں کو ہوتی ہیں آپ کی موسیقی Sرف موسیقی حوٹی ہیں چینل پر ٹھیک ہے جس میں پہلی موسیقی تم اپرس موسیقی 10 سے 12 میں نے کل بھی آپ کو اناؤنس کیا تھا کہ آج 9 بجے والی کلاس نہیں ہوگی آج 10 سے 12 ہوگی آپ کی پروپر ماراثن so are you guys ready for this جلدی سے بتائیے کیا آپ لوگ تیار ہیں اس ماراثن کے لیے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر please let me know تبھی لوگ بتا دے بھائی تو کلاس کو پھر ہم کریں start good چلیے اب جو لوگ آ گئے ہیں first time کلاس میں آئے ہیں آپ سب لوگ telegram join کر سکتے ہیں telegram اس لیے join کرنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ کو classes کی pdf مل جاتی ہے اور اگر آپ کو class کی pdf مل جا رہی ہے تو آپ کو revision کے لیے کہیں دور دور بھٹکنا نہیں پڑے گا notes کے لیے اس لیے telegram ضرور سے join کر لینا آپ لوگ search کر کے بھی join کر سکتے ہو اور اس qr code کو scan کر کے بھی join کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوسرے کام کی چیز جو ہماری tier 2 کی classes چل رہی ہے ان free classes کی timings بھی آپ دیکھ لیجے ٹھیک ہے کیا پتہ آپ کو کوئی اچھا educator نہ مل رہا ہو تو now this is the platform جہاں پر آپ classes کر سکتے ہیں صبح monday to friday یہ classes کی timing ہے ٹھیک ہے صبح شروع ہوتی ہے 8 بجے 8 بجے ہوتی ہے maths کی کلاس ٹھیک ہے 9 بجے انگلش ہوتی ہے میری پھر 10 بجے ہوتی ہے آپ کی gsgk کی کلاس اور 11 بجے ہوتی ہے reasoning کی کلاس یہ free classes ہیں جو youtube کے اوپر چل رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد guys آج جیت کی اوڑان سیل جیت کی اوڑان سیل میں اگر آپ کو کوئی pain batch لینا ہے تو اگر آپ سیل میں لیتے ہو تو آپ کو بہت benefit ہوتا ہے پہلی بات آپ کئی offline coaching کی اگر پوشش کرتے ہو تو offline coaching میں نے کہہ رہی کہ بہت خراب ہوتی ہے it's very good لیکن offline coaching میں آپ کا بہت سارا time جاتا ہے راستے میں ہے نا پلس آپ اتنے لوگوں کی بھیڑ میں بیٹھے ہوتے ہو تو offline coaching کی جگہ اگر آپ online coaching پہ shift ہو کر دیکھو تو آپ کو بہت benefit مل سکتا ہے پہلی بات cost cutting ہوگی 3-4 گناہ pay کرتے ہو آپ offline میں اس کا تیز 3-4 گناہ کم آپ کو pay کرنا پڑے گا online coaching میں جیسے کہ SSC کی proper coaching کم سے کم 5000 روپے آپ pay کرتے ہوگے یہاں پر 1000 روپے 1113 روپے میں آپ کو proper 6 مہینے کی coaching مل رہی ہے سارے subjects وہ بھی SSC کے سارے exams سوپر پاک کے اندر covered ہیں proper live classes, recorded classes ٹھیک ہے practice questions اور even میرا کوڈ ارنیا use کرو گے تو test book pass pro free ہے اس کے ساتھ proper تو آپ سارے exams کا mock test دیچے live classes کریے, recorded کریے doubt platform میں teacher سے directly doubt پوچھے یہ سب کچھ available ہے سوپر پاک کے اندر کہاں ملے گا testbook.com پہ test book کی website پہ available ہے I'm just suggesting you کیونکہ میں نے experience کیا ہے کہ میرے time پہ میں نے بھی offline coaching کری ہے اس ٹائم پہ online کا اتنا کچھ بول بالا تھا نہیں صرف speed test ہوتے تھے online coaching تو offline نہیں ہوتی تھی ہے نا تو میں نے بھی بڑی renown famous coaching کری تھی بٹ یہ پھر مجھے realize online coaching دیکھ کر کیا کتنے پیسے میرے بچ سکتے تھے right باقی آپ سنگل سنگل اگزام کا بھی لے سکتے وہ تو بہت ہی inexpensive آپ کو پڑے گا ٹھیک ہے چلیے یہ تو صحیح بات بولی انکت offline میں بھئیہ دوستی بہت ہوتی ہے online میں تب ہی تو میں آپ سے کہتے تھوڑا باتیں کم کرو باتیں کم کرو چلیے ایک بار سب لوگ class کو like کرو فٹا فٹ سے چلتے ہیں آج کے پہلے سوال کی طرف آئیے the first question of the day is here Mr. Ghosh is senior dan Mr. Sainz so he must must be promoted first must be promoted first دیکھیں بھائی کس کو پتا ہے اس کا آنسر ایک سیکنڈ کا سوال ہے یہ ایک سیکنڈ کا ماتر انگلیش میں کوئی بھی ایسا word کوئی بھی ایسا adjective جس کی spelling آئی او آر سے end ہو رہی ہو ہمارے اندر سے جو ایچھا جاگتی ہے وہ اس کے ساتھ دعن لگانے کی جاگتی ہے بٹ اس ایچھا کو ہم کنٹرول کریں گے کابو کریں گے اور اس کے ساتھ لگائیں گے to senior junior prior inferior superior کچھ بھی even prefer کے ساتھ ٹھیک ہے preferable کے ساتھ to ہی لگتا ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا اس کو لائٹ کریں انلس والا conditional clause ہے تو انلس ہی ورکس ہارڈ انلس ہی ورکس ہارڈ نیگٹیو تو ہو ہی نہیں سکتا تھا ٹھیک ہے چلے آگے اوہ تو چڑیہ رانی منسہ آپ ہیں کیا یہ جیشری شام سے مجھے سمجھ میں آئے کیونکہ وہ تو منسہ ہی کہتی ہیں چلے آگے آئیے next question is up سب لوگ بتانا to lose one's head to lose one's head جلدی سے اوہ 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 دیکھا اپنے students کو پہچان لیتے ہیں ہم بتائیے آنسر فٹا فٹ سے کہتا ہی to lose one's head speed up c کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ angry upset lose one's head کافی مطلب اگر آپ اس کو imagine بھی کریں تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے if somebody loses his head اس کا مطلب اس نے اپنا آپا کھو دیا ہے آپا کھو دیا ہے ٹھیک ہے گسا گیا ہے آپا کھو دیا ہے اس نے ٹھیک ہے آنسر کیا ہو جائے گا option number which one option number 3 ٹھیک ہے آگے چلیں اگلا سوال ہے آپ کی screen کے اوپر آنسر بتانا rift boat heel break یا پھر bind جلدی جلدی سے سب لوگ بتاؤ جرا کیا ہوگا answer rift کوئی بات رکھو گے تو ہو رہی ہوتی ہے کوئی چیز ہے نا سہی ہے right answer is option number 3 ٹھیک ہے چلو next دیکھو paul out of the house to get paul out of the house یہ لکھا ہوا ہے اب بتائیے جلدی سے with کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ٹھیک ہے agree with غلط غلط ہے خونا کیا چاہیے یہاں پر کسی نے صحیح answer نے دیا انوشکہ نے two بولا ہے لیکن کہا موسکان two کیسے لگاؤگے یہ تو بتاؤ agree two صحیح ہے آروشی پورا answer دینا چاہیے نا کیا ہوگا دھیان دیجے فٹا فٹ سے دیکھیں بھئی کون دیتا ہے answer کہتا ہے emma agreed to think emma ہے emma agreed to think of an excuse to get paul out of the house to think کوئی problem یہاں پر کسی کو emma agreed to think agree کے ساتھ to infinitive لگتا ہے یہ بات اپنے دماغ میں بیٹھالو سب لوگ صحیح ہے چلیے next بتائیے کیا کہتا he said it's been raining since last night speed up people دوسروں کا wait مت کرو سب سے پہلے answer دیا کرو ٹھیک ہے کیا ہو رہا چاہیے he said it's been raining since last night پہلی بات تو last night کس میں change ہوگا the night before last night changes to the night before کیونکہ ہم indirect کہہ رہے ہے یہ ہو سکتا ہے یہ لو answer تو یہ سے نکل آیا کچھ دیکھنا ہی نہیں پڑا تھا نا حلوہ سوال ویسے تو ہم tenses دیکھتے ہے لیکن یہاں پہ ہم کو last night دکھ گیا تو ہم نے پکڑ ڈیا آپ سب سے پہلے پیچھے سے چک کیا answer نکل گیا ٹران تھی ٹھیک ہے تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ کو idea لگ جائے گا کہ اس میں سے ہمیں کیا چیز پکڑ کے آنسر نکال ہے ٹھیک چلو next بتاؤ The Hindi Question Paper Was Extremely Tougher For 7th Grade Students جلی جلی بتائیے Speed Up The Hindi Question Paper Was Extremely Tougher For 7th Grade Students Tougher Toh Comparative Case ہے اور کیا ہم Comparative Case میں Comparative Case کیا ہم Normal Statement میں Comparative Case لگاتے ہیں کیونکہ یہاں تو کوئی Comparison ہوتا مجھے تو نہیں دیکھ رہا دیکھ بھائی ہے نا کیا ہونا چاہیے The Hindi Question Paper Was Extremely Tough Extremely Tough For 7th Grade Students بہت زیادہ Tough تھا 7th Grade Students کے لیے Hindi Paper بھائی ٹھیک ہے Extremely Tough Should Be Used ڈان ہے ٹھیک آئیے کیا کہتا The Dash Of Directors Gave Their Approval For The Project یہ بتاؤ دیکھ کون دیتا ہے آنسر بیٹا کوشش کرنا کہ کلاس میں ہو تو پڑھائی ہی کر رہے ہو ٹھیک ہے Board of Directors بلکل صحیح Board of Directors بولا جاتا ہے group of persons ہوتے ہیں supervisory کے لیے advisory manageral task کے لیے ہے نا تو ان کو Board of Directors کہتے ہیں So Option 2 is right Board of Directors ٹھیک ہے کو دیکھ کتو نہیں چلے آگے right اگلا سوال دیکھیں گے next question بتانا voice change کرنے بھائی اس میں دیکھیں who can do that جلدی سے has the essay been completed by you has the essay been completed یہ تو ہو گیا present perfect tense ہے na has the essay been completed this is present perfect tense تو present perfect option میں ڈھون دیں گے کہاں پر ہے یہ present perfect نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ simple past ہے answer ہو چاہیے have you completed have you completed the essay کیونکہ voice میں boss کبھی tense change ہوتا ہی نہیں ہے سائیے سب بتاؤ مجھے ٹھیک چلا جائے آگے آگے آئیے next ڈکو آئی کہتا ہے no changes can be made to the bond without the dash of the partners بتائیے لگ گئے تو کوئی problem آپ کو ہونی نہیں ہے examination میں but examination میں تھوڑا سا یہ بھی دھیار رکھنا آپ direction وغیرہ پڑھ کر ہی answer دے رہے ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بینہ ہو سکتی ہے گڑھ بڑی دیکھ اور بتائیے فٹا فٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں off drinking ہو نا چاہیے off drinking ہو نا چاہیے in summer we must take care must take care to drink enough water to keep ourselves hydrated take care of something لگ دو گے take care of something کا مطلب تو ہوتا ہے دھیان رکھ نا کسی چیز کا دیکھ بھال کرنا وہ sense نہیں ہو جائے گا کیا لگ رہا صحیح ہے پورا statement آپ کا صحیح ہے in summer we must take care to drink enough water to keep ourselves hydrated بھال بھال صحیح ہے to infinitive ہی use ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے no error option number 3 is right clear چلو next day کو بھائی کیا کہتا hold the rope firmly بتائیے hold the rope کیا مطلب ہے اس کا summers بلکل صحیح ہے ہم summers اور winters لکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ summers ہی ہر جگہ لکھو گے ٹھیک ہے تو in summer بھی ٹھیک ہے in summers بھی ٹھیک ہے next بتائیے see خیرہ بہت سارے لوگ hold the rope firmly imperative statement ہے imperative statement ہے let object be v3 کا structure follow ہوگا ٹھیک ہے let object be v3 let object be ان دونوں میں ہے ان دونوں کو ہٹاؤ v3 یہ رہا v3 answer is option number 3 بولو سائی سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے چلے آگے let's go next question is up اگلا سوال کہتا ہے کیا person who portrays bad character roles in cinema جلدی سے بتائیے یہ اتنا سن ناٹا کیوں ہے بھائی ہاں اتنے سن ناٹے میں کلاس رہے گی تو کام کیسے چلے گا دوستو چلیے کچھ marathon feel تو آنی چاہیے نا تم لوگ کی energy دیکھ کر marathon کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت ہی fast کوئی کام کرنا اور لمبا چلیے فاسٹ تو تم لوگ کی کام ہے اب کرنا چلی بتائیے villain کہلاتا ہے سب کو پتا ہے villain ہوتا ہے جو نیگیٹیو رول پلے کرتا ہے altruist کون ہوتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے warrior créan ہے یو یود ہے and sadist sadist is a person جو دوسروں کو دکھی دیکھ کر اس کو pleasure ملتا ہے ٹھیک ہے دوسروں کی suffering سے جو pleasure حاصل کر رہا ہے وہ sadist ہے ٹھیک چلو next one brutal بتائیں brutal cruel کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ considerate, cheerful, cruel یا پھر courteous brutal بہت ہی cruel نردائی اس کو تو brutal کہتے ہو تو آپ سے پوچھ رہا ہے synonym synonym ہو جائے گا cruel باقی تینوں ہی words positive ہیں considerate کیا ہوتا ہے دوسروں کا بھی خیال رکھنے والا دوسروں کیا درد feel کرنے والا considerate ہے cheerful, خوش ہے اور courteous کیا ہے بہت ہی سب بہت ہی polite اور بہت ہی سب انسان ہے courteous کوئی ڈاؤٹ یہاں پر کسی کو سہی ہے ٹھیک ہے easy چلو بھائی اگلا سوال دیکھا جائے کہتا ہے our team leader told us to be at the work by 9 a.m. the next morning بتائیے بھائی کون دے پائے گا answer یہاں پر جلدی جلدی سے کچھ لگا اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے order us at 9 a.m. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں our team leader our team leader told us to be at work by 9 a.m. the next morning at work not at the work by 9 a.m. کا مطلب ہوتا ہے 9 بجے تک at 9 a.m. کا مطلب ہوتا ہے exactly at 9 sharp at 9 at sharp 9 ٹھیک ہے تو at 9 نہیں وہ کہہ رہا ہے بیٹا 9 بجے تک تم کام پر دکھنا 9 بجے تک آ جانا تو by 9 ٹھیک ہے but ہم at work لکھتے ہیں آپ کو کس سے میں نے یاد کرایا تھا یہ چیز یہ چیز اپنے آپ whatsapp پہ status لگاتے تھے status i mean جو about ہوتا ہے at work یاد رہے گا اب اس سے ٹھیک ہے تو at the work ہم کبھی بھی نہیں لکھتے ہیں it's at work صحیح ہے ٹھیک چلیے next question is up بیٹا error کے question میں word مطلب ایسا نہیں کہ سارے words سیم ہوں گے vocabulary دٹو question سیم repeat ہو سکتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے لیکن جو grammatical questions ہوتے ہیں اس پر concepts repeat ہوتے ہیں بہت سارے ٹھیک چلو آؤ آگلا سوال class کو ایک بعد سب لوگ لائک کر کے آؤ فٹا فٹ سے جن کو بھی سمجھ میں آرہی ٹھیک ہے پرفوریٹ پرفوریٹ کا مطلب ہوتا ہے to make holes to make holes گڑھے بنانا اس کو ہم کہتے ہیں پرفوریٹ پیئرز فول ٹیر یا فی کرک سیننیم دینا ہے دوست فولد کہاں ہوگا یار فولد کا مطلب تو ہوتا ہے موڑنا پیئرس ہو سکتا پیئرس مطلب تا چھےد کرنا چھےد کرنا گڑھے کرنا گڑھے پیئرس can be the answer ٹھیک ہے چلے yes ٹیر کا مطلب فارنا crack کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں crack لگانا اس کو بیٹ سے الگ کرنا ٹھیک ہے چلو next accurate accurate پتہ نہیں برتر نہیں پتہ نہیں باہر سے آواز آئی no idea جلدی سے بتاؤ accurate exact false active general exact کہہ رہے بہت سارے لوگ accurate کا مطلب ہوتا ہے سٹیخ ہے na accurate is سٹیخ تو exact بھی تو سٹیخ ہی ہوتا ہے ہاں exact بھی تو سٹیخ ہی ہے میرے دو سٹ آنسر ہو جائے گا option number one ٹھیک option number one ہونیا بتا رہے every girls nose is pierced one day میری تو نہیں ہے pierced اور نہ ہوگی اب بتاؤ ٹھیک ہے false کا مطلب غلط active کا مطلب کیا ہوتا ہے active کا مطلب جو بہت زیادہ کارمت ہے بہت سارا کام کر لیتا ہے جلدی جلدی ٹھیک ہے اور general کا مطلب something that is for everybody اس کو ہم کہتے ہیں general ٹھیک چلیں آگے اگلا سوال next question is up we accept all credit cards بتائیں دیکھیں بھئی کون دیتا ہے آنسر اس کا we accept all credit cards اس کا ذرا passive بتائیے tense کون سا ہے simple present tense option میں ڈھون تے simple present tense یہ continuous ہے کیونکہ being لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے یہ past ہے اور یہ perfect ہے آنسر is option number 2 voice narration میں سب سے پہلا تکڑم جو ہم لگائیں وہ ہم tenses کے basis پہ آنسر دیں گے ٹھیک ہے چلیں آنگے آو بھئی next question دیکھا جائے pair چلو بھئی اتنا پریشان تھے یہ لکھ steno کی کلاس کے لیے لیکن steno کی کلاس دیکھ کر ہم کو لگ نہیں رہا کہ تم لگو اتنا excitement ہے یہ پر جلدی سے دیکھیں اور بتائیں آنسر کیا ہوگا ٹھیک ہے صحیح ہے کافی لوگ کہے progress ہونا چاہی F A R E Fair Fair کا مطلب آپ کہہ سکتے تو get along آگے بڑھنے کو بھی ہم Fair کہتے ہم سنونم بتانا ہے تو progress دے سکتے ہو answer ٹھیک ہے It's progress option number 3 صحیح ہے ٹھیک Fair بولے تو to proceed آگے بڑھنے کو بھی ہم Fair کہتے ہیں Fresh Beautiful Bright لانسکیپ دیکھ کر اس کو انسپیریشن ملی کہ یار ایک پویم لکھی جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والی آپ کو لانسکیپ اتنی بڑھیاں دکھری ہوتی ہے کہ من کرتا ہے کوئی گانا لکھ دے کوئی پویم لکھ دے گانا گانے لگتے ہو آپ تو اس کو انسپائر کیا موٹیویٹ کیا لانسکیپ نے کہ وہ ایک پویم لکھ دے the landscape inspired Hardy to write this fine poem ٹھیک ہے کوئی دکھتا تو نہیں good اگلا سوال بٹا آج سیجل تیر ٹو کی کلاس نہیں ہے although یہاں کر سکتے ہو سٹینوں کا لیول تو سیم ہی ہے لگ بگ تیر ٹو سے چلیے بتائیے کیا ہو جائے گا آنسر اس کا دیکھو اور بتاؤ let her go to the exhibition in the district art gallery let her go بولے تو اس کو جانے دو یہی تو سنس ہے let her go کا ہے نا let her go بولے تو اس کو جانے دو ڈسٹرکٹ آرٹ گیلری کے exhibition میں ٹھیک ہے she may be allowed be کے بعد allow نہیں going نہیں may be allowed ہو سکتا ہے may کے ساتھ being نہیں لگتا right answer is option number 3 کافی آسانی سے elimination یہاں پر لگ جائے گا ٹھیک ہے جہاں پر بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے کیا آر اس کا ہم پیسے کیسے بنائے options پہ آو نا سیدھے options کو eliminate کرو بہت ایزلی answer نکل جائے گا ٹھیک ہے چلیے next بتائیں گے it is important to dash with the police and listen to their advice بتائیں cope combine concern یا پھر cooperate جلدی سے سارے بتاؤ گے people are saying cooperate ٹھیک ہے it is important to dash with the police and listen to their advice cope نہیں ہو سکتا بھائی cope کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے برداشت کر رہے ہو cope with the police ہاں police کو برداشت کرنا ہوتا ہے کیا police کا سہیوگ دینا پڑتا ہے یہ cope with والے کون ہے بھائی ہاں کیا برداشت کر رہے ہو ابھی police کو cooperate with police police کا سہیوگ دینا چاہیے اور ان کی advice ماننی چاہیے کمال ہو تم لوگ یار ٹھیک ہے آگے چلے آگلا سوال بتا ہے john said that he was there to resolve that fight for them بتا رہے ہاں police کو برداشت ہی کرتے ہیں تو بیٹا یہی آنسر مارک کرنا exam میں examiner پھر تم کو برداشت کرے گا برداشت نہیں کرے گا مطلب چلو next دیکھو کیا ہوگا آنسر دیکھیں بھائی john said that he was there to resolve that fight for them he was there لکھا ہے اگر he was there لکھا ہے مطلب ہونا چاہیے i am here ڈاریک میں i am here یہاں پر ہے i am here یہاں پر ہے ان دونوں کو ہٹا دی چاہے کیونکہ tense تو present میں ہوگا اور their hair بن جاتا ہے یہاں پر says لکھا ہے reporting verb کا tense change تھوڑی نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے right answer ہو گیا option number 3 کوئی تکلیف اس میں کسی کو option number 3 صحیح جواب ہے ٹھیک ہے چلا جائے آگے دیکھو بھائی next question کیا کہہ رہا ہے 4 people were arrested by the police for cheating بتائیے کیا پرابلم ہے پھر سے پول دیجے بھائی چل دی سے the police 4 people were arrested مدلہ simple past tense اب option میں دیکھو simple past کھا ہے یہ simple past یہ simple past perfect اور continuous کو ہٹا دیجے the people arrested لوگ تھوڑی نہ police کو arrest کر رہے ہیں police لوگوں کو arrest کر رہی ہے so option number 1 is right بیٹا چوتھا mark مت کر دینا اے صحیح ہے سب کا ٹھیک چلو next اگلا سوال lap سنا ہے کبھی یہ word آپ نے یہ فریز lap آپ یہ فورس کے موق میں کیا سترہ ماتس نہیں ہو رہی ہے تو بیٹا ماتس میں خوب ساری پراکٹس کرو ہے نا پریویس یہ پیپر نکال کے دیکھو کس ٹائپ کے questions ہرے اس ٹائپ کے questions پراکٹس کریے دیکھو کس میں نمبر کٹ رہے تمہارے ہے نا accept exactly lap آپ نے سنا ہوگا لپک کے چیز کو پکڑ لیا اس سے یاد رکھ سکتے lap آپ لینا کوئی چیز آپ کے پاس چیز آئی آپ نے لپک لیا اس کو ٹھیک ہے تو آپ نے accept کر لیا accept eagally accept eagally کبھی کبھی ہوتا ہے نا ممی کہتی بیٹا آج تھک گئے تھے کھانا نہیں بنا پائے لہو تمہیں لئے سانڈوچ آرڈر کر دیے لپک لیتے آرے ممی تھانکیو یاد ریسٹ کرو یاد ٹھیک چلو accept eagally next question دیکھنا she said the organization was established a year ago بتائیے جلدی سے good c کہہ رہے بہت سارے لوگ organization was established اور اگر یہاں پر past tense لکھا ہے تو indirect past perfect ہونا چاہیے change ہوتا ہے tendency according ھیک ہے past perfect تو صرف اسی میں ہے اور کسی میں past perfect ہے ہی نہیں دیان دی آپ نے اور کسی میں ہے ہی نہیں past perfect پڑھنا ہی نہیں ہمیں باقیوں نے answer ہوگی option number 3 ٹھیک چلیں آگے آئیے اگلا سوال دیکھو بھائی کیا کہہ رہا ہے سب بتاؤ کیا ہوگا اس کا answer speed up ایک دم جلدی جلدی سے answer کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بڑی چلیے okay we will be in touch with them when the time is arrived ہم ان کے touch میں ہوں جب سمائے آئے گا when the time arrives basically type 1 conditional ہے نا دھیان دیجے this is type 1 conditional اور type 1 conditional میں conditional clause میں simple presentance ہوتا ہے تو when the time arrives option number 3 when the time arrives excuse me to lag behind ایک بڑا کام کا idiom ہے to lag behind zara کوشش کرو اس کا answer کرنے کی سارے کسی سے پچھڑنا دھیان سے سننا کسی سے پچھڑنے کو ہم کہتے ہیں lag behind ہے نا کیا ہو جائے گا to chase someone to follow someone to imitate someone or to fail to maintain the pace of progress option number one is right you don't maintain your progress to lag behind option number one right okay next let's see rapid lumbering straight quick successive tell you دیکھ بھائی three کہہ رہے بہت سے لوگ lumbering straight quick successive quick کہہ رہے بہت سے لوگ okay rapid کا مطلب ہوتا نا تیز تیز rapid fire rapid بولے تیز اور quick کا مطلب بھی تیز direction دیکھ لے نا بھائی synonymy ہے اس میں تو ٹھیک ہے کوئی دکت پریشانی کسی کو باقی سارے words تو میں کیا بتاؤ سکسیسیف کا مطلب ہوتا ایک کے بعد ایک سکسیسیف straight کا مطلب سیدھا اور lumbering کا مطلب بہت دھیرے دھیرے چلنا antonym بولتا تو ہم lumbering answer کرتے ٹھیک ہے done چل گئے next بتائیں گا agent کے ساتھ by instrument کے ساتھ with ٹھیک ہے so with a stick یہ rule بہت پوچھتا ہے with a stick ٹھیک ہے stick سے پیٹا بینہ permission کے باہر جانے کے لئے ٹھیک was the message given by him بتاؤ was the message given by him کون س ٹین س دیکھیں اور بتائیں یہ tense ہے simple past tense simple past tense اب option میں دیکھو simple past tense کہاں پر ہے لیکن simple past tense کے ساتھ جو voice his کی وہ تو passive ہے تو active voice میں ہم was نہیں لگائیں گے چونکہ active voice میں subject پہلے ہوتا ہے اور subject کے ساتھ was لگے گا تو ing لگے گا لیکن وہ تو ہے نہیں case یہاں پر continuous تو ہے نہیں so did he give did کے ساتھ give آنے سکتا did he give option number 4 is right آگے چلے ٹھیک ہے did he give done چلو next question is up to take the bull by the horns سنا ہی آپ لوگ انہیں پک سنا ہوگا to take the bull by the horns جلدی سے بتاؤ and guys keep liking the class دیکھ رہے ہو سمجھ میں آرہی ہے تو give a thumbs up as well like بھی کرتے چلو ٹھیک ہے اور آن سے بتائیے ہیں ہی آگے آگے چلیے next question کہتا ہے a large large tall cupboard in which clothes may be hung or stored بتائیں جلدی سے wardrobe رہے بہت سارے لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے wardrobe بلکول صحیح جواب ہے بلکول صحیح جواب ہے ٹھیک ہے wardrobe ہی تو کہتے ہیں ہم کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں جس میں کپڑے ٹانگتے ہیں basically تو wardrobe ہی تو ہوتا ہے ٹھیک so right answer is option number one ٹھیک wardrobe hypergamy کیا ہوتا آپ کو پتہ ہے hypergamy anyone کیونکہ one word میں یہ سوال آپ کے پوچھا جا سکتا ہے hypergamy کسی کو idea ہے جب اپنے سے اوپر ہے نا جب آپ higher class higher caste یا higher class میں شادی کرو تو اس کو hypergamy کہتے ہیں ٹھیک ہے ہن جی higher class میں شادی کرنا to marry in higher class your caste ٹھیک اس کو ہم کہتے ہیں hypergamy giber کا مطلب ہوتا ہے جلدی کچھ بول رہے ہو جو کی سمجھ میں بھی نہیں آرہا ہے giber یا gibberish سمجھ ہم ٹھیک ہے چلی next one reticent hostile talkative controversial یا aggressive کون دے گا answer چل دی سے speed up people کوئی talkative کہہ رہا ہے کوئی hostile کہہ رہا ہے چلی reticent ہوتا ہے alp بھاشی جو بہت کم بولتا ہے تو اس کا اُلٹا تو talkative ہو جائے گا talkative ہے جو بگ 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 کرتا رہتا ہے پرمانیٹ hostile کوئی answer کہہ رہا تھا hostile تو بہت violent ہوتا ہے تو یہ کیسے آنسر ہوگا controversial مطلب جہاں پر بہت زیادہ ہو جہاں پر سارے لوگ agree نہ کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور aggressive ہوتا ہے بہت ہی violent تو یہ سنونیم ہو گیا hostile کا ٹھیک ہے چلے آگے اگلا سوال ہے آپ کی scream کے اوپر بیٹا form reject ہوا ہے تو کچھ reason بھی تو آپ کو بتایا گیا ہوگا photograph color زیادہ بتا رہے ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ بھی help desk ہوتی ہے آپ اس پر mail کر سکتے ہے یا help line number پر کال کر کر اپنی problem issue بتا سکتے ہو ٹھیک ہے ویسے SSC میں forms کافی reject ہوتے ہیں اسی لئے ہمیشہ form fill کرنے سے پہلے سارے آپ لوگ غلطی کیا کرتے ہو آپ لوگ instructions نہیں پڑتے ہو بہت خراب عادت ہے یہ instructions ہمیشہ پڑھا کری اس میں لکھا ہوتا ہے وہ سارے points he would go into surgery the following day پہلی بات following day مطلب اگلا دن ڈائریکٹ میں tomorrow آنا چاہیے سم میں tomorrow ہے اب چلیے لکھا ہے he would مطلب ڈائریکٹ میں will ہو چاہیے اس میں will ہے اس میں will ہے اس میں would ہے اس میں will ہے وہ third پرسن نہیں وہ خود جا رہا ہے کہیں پر اب وہ خود جا رہا ہے تو he نہیں آئے گا آئی will go into surgery the day after tomorrow کا ہے آئی آگے دن کے بات ہو رہی ہے na tomorrow option number one ٹھیک ہے آگے چلے آگے سوار آئے گے next question guys تم لگ 300 ہو and number of likes are just 200 تم لگ class کو like بھی نہیں کر رہے ہو یار پھٹا پھٹ س جائیے like بھی کر دیجئے class کو پھر مجھے بتائیے آنسر اس کا شیلٹر لینا آش آش رہ لینا ہو گیا سنونم کوئی تکلیف کسی کو اس میں admit کا مطلب سویکار کرنا یا کہیں پر enter کرنا PQRS سوال PQRS بہت پوچھ جائیں گے آپ س س س بلکل دھیان سے آئیے دیکھئے میں بتاؤں گی PQRS کرتے ہی کس طریقے سے ہیں ٹھیک آج سب لوگ جلدی س آنسر دیجئے سب لوگ بتانا دیکھا صحیح ہے very good یہ نہیں بنا پاتے ہیں تو ہم بتاتے نا کیسے بنانا ہے کچھ لوگ نے آنسر بھی دے دیا ایسے سوالوں میں سب سے پہلے ہم option دیکھتے ہیں option ہم نے دیکھا اور ہم کو پتا چلا کہ P کو چھوڑ کر باقی سب اس سوالے کے بعد آ سکتے ہیں یہاں تو پہلا سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے major factors contributing کونٹریبیوٹنگ to industrial decline یہ تو بلکل صحیح sound کر رہا ہے کیوں ہو سکتا ہے contributing the lakh نہیں ہوگا contributing and overall decline کوئی چیز decline تھوڑی نہ contribute کرتی ہے decline may contribute کر سکتی ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا پہلا کیوں ہے اور آنسر ہی نکل آیا دیکھو اس سے لیکن cross کو ہم ایک بار پڑھیں گے contributing to industrial decline have been the loss of the eastern part of Bengal have been the loss of the eastern part of Bengal at independence سہی ہے and overall decline is کھول کا تھا بلکل سہی ہے QPSR پہلا statement ڈھونا پہر پڑھ کر ہم نے کنفرم بھی کر دیا کہ یہ پہر PQRS questions ٹھیک ہے آگلا سوال next question دیکھئے بھائی answer بتائیے sab لوگ the pack of walls moving towards the children the pack of walls moving towards the children are a frightening sight بتاؤ speed up walls بتا رہے بہت سے لوگ walls پکہ walls ہونا چاہیے آئیے the pack of walls moving around the children pack of walls pack ایک جھنڈ ہے collective noun اور collective noun کے ساتھ جب وہ as a singular entity کام کر مطلب wolf جھنڈ جھنڈ تو بھی کی ہے تو اس کے ساتھ verb کیا لگے گا singular لگے گا صرف یہ ہی تو ہے singular past perfect کا تو کوئی جو ڈا ڈا ساتھ میں آنیمالز اور پلانٹس کے بیچ کے ریلیشنشپ میں جو بیلنس ہوتا ہے یہی تو ایکولوجی ہوتی ہے ٹھیک ہے آؤٹلائن کا مطلب تو ہے آپ کسی چیز کو شورٹ میں بتا رہے ہو اس کی آؤٹلائن بتا رہے ہو سرف تو آؤٹلائن کا کوئی سنس نہیں ہے یہ بیلنس ہوتا ہے ریلیشنشپ کا ٹھیک ہے یہی تو ایکولوجی میں پڑھا جاتا ہے بیلنس آل رائٹ نیکس دیکھیں گے بتا نا زرہ کہتا ہے نوین ون a scholarship to further studies and medicine and decided to go abroad tell me اس نے scholarship جیتی ہے آگے کی پڑھائی کے لیے نوین نوین نے scholarship جیتی ہے آگے کی پڑھائی کے لیے تو for further studies ہے نا one a scholarship for further studies in medicine for further studies in medicine option number 3 is right کوئی doubt کوئی problem یہاں پر کسی کو بھی ٹھیک ہے scholarship جیتی ہے آگے پڑھائی کے لیے اور یہاں پر all medicine تھا اس لیے غلط تھا ٹھیک ہے on medicine نہیں studies in medicine next بتائیے اپنا تاج چھوڑ دینا بتاؤ ذرا اپنا تاج چھوڑ دینے کو کیا کہا جاتا ہے avoid ٹھیک ہے abort assert یا abdicate بتائیے about about کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپ نے publicly declare کر دیا to declare something publicly ٹھیک ہے abort کا مطلب ہوتا ہے end کر دینا assert کا بھی مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز کو strongly کہہ رہے ہیں assert کر رہے ہو اور abdicate کا مطلب ہے give up کر دینا so right answer is option number 4 صحیح ہے ٹھیک ہے چلیے next question دیکھا جائے کیا گیتا jack asked his friends to send the parcel on his new address his new address یہ لکھا ہے اب بتائیے کیا ہونا چاہیے people are saying art ہونا چاہیے بھائی دیکھ لو دیکھ کر answer دیجئے سوچ سمجھ کے good ہے very good exactly location پہ بھیج نا ہے exact location کے لیے ہم preposition at کا use کرتے ہے ٹھیک ہے so jack asked his friends to send a parcel at his new location at his new location کوئی doubt اس میں کسی کو ٹھیک ہے چلو آگے آگلا سوال دیکھو کیا کہتا ہے the indentured laborers fix the roads بتائیے the indentured laborers fix the roads speed up fix the roads to simple present tense لگ رہا ہے na c یہاں پہ was fixed لکھا ہے war fixed لکھا ہے یہ سارے past tense ہمیں simple present tense چھئیے تھا ٹھیک ہے simple present tense صرف option number 3 میں کچھ نہیں کرنا option 3 کو آج سما کر دینا ہے ٹھیک ہے شاہل لیے بھائی اگلا سوال دیکھا جائے next question کہتا ہے he will dash if they look after him carefully guys کیا آپ لوگ کو یاد ہے کہ آج کی کلاس 12 بجے تک ہے کیونکہ آج marathon ہے saturday کی پہلی marathon saturday sunday آپ لوگ کی marathons ہوتی ہیں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ یہ marathons آپ بلکل بھی مسنا کریں ٹھیک ہے he will dash if they look through ہونے چاہیے بتائیے pull through اگر اس کی دیکھ بھال اچھے سے کریں گے تو وہ recover کر جائے گا مطلب وہ جھیل لے گا اس سیس کو ٹھیک ہے تو he will pull through if they look after him carefully he will pull through کوئی problem تو نہیں سہی ہے ٹھیک چالو next بتا نا کیا کہتا grim stern forceful joyful arrogant جلدی سے بتائیے سبھی لوگ دیں گے آنسر فٹا فٹ سے کیا ہو جائے بھائی بتائیے stern کہہ رہے ہیں بڑے سارے لوگ grim کا مطلب ہے بہت ہی گمبیر ٹھیک ہے بہت ہی گمبیر بہت ہی سیریس اگر کوئی انسان grim ہے مطلب وہ بلکل بھی نہیں ہس رہا بلکل کھڑوس کی طرح مو بنا کے کھڑا ہوا ایک پرسن نہیں ہس رہا تو grim ہوتی ہے something that is very serious gambheer not smiling arrogant تو گھمانڈی ہو جائے گا یہ اس کا antonym ہو جائے گا stern اس کا synonym ہو جائے arrogant گھمانڈی ہے تو گھمانڈی ہس بھی سکتا ہے ایسا نہیں کہ وہ serious رہے بس اس کے اندر گھمانڈ ہوتا ہے کوئی دکت اس میں کسی کو ٹھیک ہے تو گھمانڈی آرگینٹ مت مات کر دینا ٹھیک ہے چلی اگلا سوال بھائی یہ گھنٹے ہو گئے آپ سب نے آپ تک کلاس کو لائک نہیں کیا ہے سب لوگ کلاس کو فڈا فٹ سے کر دیجے لائک ٹھیک ہے اگر سمج میں آ رہی ہے تو دیکھیں بھائی نائیف ایکسپیرینس سمپل ایمپلسی یا سنسی ہو نائیف تو ہے نوسی خیا ایک دم نیانے آنے آنے اس چیز میں اس کو ایکسپیرینس دیں گے اور اس کا اُلٹا ہو جائے گا ایکسپیرینس جس کو اچھا خاص ایکسپیرینس ہے کسی چیز کا سمپل سادھارڑ ایمپلسی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ آویش میں آکے کر دیتے ہو اتاولے ہو کے آویش میں آکے جو چیز کری جاتی ہے بس وہی ہوتی ہے کیا ایمپلسی ہوتی ہے اور سنسیر کا مطلب تو آپ جانتی جو بہت سیریس ہے سنسیر ہے گمبیر ہے ٹھیک چلیں آگے اگلا سوال دیکھو بھائی یہ بتائیے جلدی جلدی سے کیا تم ایک منٹ کے لئے میرا بیک پکڑو گے کیا تم تھوڑی دیر کے لئے میرا بیک پکڑو گے جب آپ پولائٹلی کسی سے کچھ پوچھتے ہو تو would you پوچھتے ہو تو would you need you would you please hold my bag would you please hold my bag alright everyone needs to have a home and to feel secured and be wanted یہ بہت اچھا question ہے بتائیے زرہ کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب everyone needs to have a home and to feel secured and be wanted بتائیے کیا مطلب ہے سکیور کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سوچ لیجے ایک بار and ہٹا دے چلیے and بھی یہاں سے ہٹے گا اور secured بھی لگے گا سننا بات دو دو and لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر لگا ہوا ہے last میں ہم and لگاتے ہیں so everyone needs to have a home to feel secure secure ka مطلب ہے surakshit لیکن secured ka مطلب ہے جس چیز کو secure کیا گیا ہے بچائی گئی چیز تو آپ کو بچا نہیں رہا ہے آپ surakshit feel کرنا چاہتے ہو feel secure secure اور خود ہی adjective ہے ed کی ضرورتی نہیں ہے اس میں ھیک secure and be wanted یہ بات سمجھ میں آئی کہ 2 and لگانے کی ضرورت نہیں تھی صرف last میں لگاؤ and to بھی چلے گا ٹھیک ہے ڈام چلیے اگلا سوال دیکھو بھائی کیا کہتا سب بتائیے جلدی جلدی سے بتاؤ سب لوگ کیا آنسر ہو سکتا ہے اس کا لوگ کہہ رہے بسائی سو نا چاہیے اوکی do you play any other sports beside of cricket and football besides cricket beside کے ساتھ off بھی نہیں لگنا چاہیے صرف آپ لکھو کے besides besides کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا تم cricket and football کے علاوہ کوئی اور sports کھلتے ہو indians بھی لائک جب آتا ہی نہیں ہے انڈیا میں کیا cricket لگنے پرناؤن بھی پرناؤن ہی ہوگا option number four is right کوئی problem اس میں کسی کو done چلو next one بتائیے بھی چی cies چی 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 کہ ہم ہمیں ہ ہمیں 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 ہمار مجھے چلیے کافی لوگوں نے آنسر یہاں پر دے دیا ہے the next day بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو I'm going home tomorrow tomorrow changes to the next day سب سے پہلے تو اس کو ہٹا دو I am going present continuous changes to past continuous یہاں پر past continuous کہاں پر ہے یہ تو present ہے یہاں پر third person میں لکھنا چاہیے کیونکہ indirect ہے so option number three is right she was going she said that she was going ٹھیک ہے چلیے next question is up سوال کیاتا ہے راش defiant, wayward, unruly, careful بتائیے answer careful کہہ رہے کچھ لوگ جلدی جلدی سے ٹھیک ہے کیا کہتا ہے راش کا مطلب کیا ہے بھائی بہت ہی آپ careless طریقے سے کوئی کام کر رہے ہو آپ نے سب سے common term سنا ہوگا rash driving بہت ہی لاپرواہی سے کوئی کام جب کیا جاتا ہے تو اس کو ہم rash بولتے ہیں ٹھیک ہے careful ہو جائے گا اس کا آنٹرم یہ ہے تو بہت سمپل ہو گیا ٹھیک ہے careful کوئی problem اس میں کسی کو بہت ہی دھیان سے جو کام کری جائے اگر synonym پوچھتا تو ہم unruly دے سکتے تھے ٹھیک ہے defiant کا تو مطلب ہے کہ سامنے سے بول رہا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے بالکل ماننا نہیں کسی کی بات ٹھیک ہے چلو سو a blessing in disguise کیا کہتے ہیں ہم اس کو a blessing in disguise چلدی چلدی سے سنا ہے جو چیز دیکھنے میں بڑی خراب لگ رہی تھی بات actually بہت اچھی نکل کر آئے کیا ہوتا ہے exams کے ٹائم ممی پاپا نے phone چھین لیا بڑی گصہ آئی کی phone چھین لیتے ہیں بات جب result اچھا آیا تو اندر ہی اندر thank you بولتے ہو کہ thank god میرا phone لے لیا تھا ورنہ تمہا پڑھائی نہیں کر پاتا یا کر پاتی right تو ایسی چیز جو starting میں آپ کو خراب دکھ رہی ہو but actually وہ اچھی نکل کر آئے بات blessing in disguise parents کی بات especially ہمیشہ ہوتی ہیں starting میں بڑی خراب لگ رہی ہوتی ہیں اینا option number 3 is right next دیکھو بھائی down in the mouth اس کا کیا مطلب ہے down in the mouth آج کا سمیل ایسا ہے کہ بینہ phone کے پڑھائی نہیں ہو سکتی phone بھی like اپنا time آ گیا چل یہ بتائی answer فڑھا فٹ سے کچھ لوگ کہہ رہے depressed ہو نا چاہیے down in the mouth بہت زیادہ نراش بہت زیادہ پریشان ٹھیک ہے بہت زیادہ دکھی نراش پریشان ایسے انسان کے لئے ہم use کرتے ہیں down in the mouth ٹھیک ہے so the right answer is to be depressed option number one ٹھیک ہے to be depressed صحیح ہے ٹھیک ہے absolutely right next question is up your decision to stay home this week is more better than mine to go out for dinner بتائی much ٹھیک ہے چلے آگے let's go next one کیا کہہ رہا ہے the app has been so well developed that it anticipates all the customers needs بتائیے جلدی جلدی سے کبھی کبھی لگتا ہے ہم کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرے کہ دوا نہ لینی پڑے نہ لینی پڑے نہ لینی پڑے بٹ کبھی کبھی allergy اتنا پریشان کر دیتی کہ لگتا لینی پڑے گی آپ لوگ بھی دیکھ رو گے ہم continuously touching my nose کیونکہ nose کے اوپر اتنی itching ہوتی ہے کوئی بھی ھلکا سا ڈھول یا کوئی بھی pollen اگر ہلکا سا بھی ناک میں گیا میری بیان بچ جاتی کچھ گھنٹوں کے لیے چلیے answer بتائیے so the app has been so well developed that it anticipate it کے ساتھ anticipate یہ app to singular ہے to اس کے ساتھ vrb کیا لگے گا singular ہی لگے گا that it anticipates all the customers needs anticipates all the customers need ٹھیک ہے سہی ہے نا easy چلیے next one کیا کہتا بتاو بھئی my father said to me where you have kept your books نہیں نہیں allergy کڑھے سے تھوڑی نہ جاتھی ہے زخام نہیں ہے basically میرے کو کیا ہوتا ہے نا کی ہم ڈسٹ وغیرہ سے بہت زیادہ allergy کو مہیں اور کتنا بھی آپ گھر ساف کیوں نہ کر لو کهی نہ کهی ہلک آسا ڈسٹ where you have kept your books where you have kept your books آخری میں لگا ہوا ہے question mark question mark لگا ہے introgative statement ہے introgative statement ہے تو inversion لگنا چاہیے نا boss تو کیا ہو جائے گا where have you kept where have you kept option number 4 option number 4 کوئی problem اس میں ٹھیک ہے یار mask باہر پہن لیتے ہیں لیکن گھر میں پورے time کوئی mask پہن سکتا ہے اور اتنی دھول تھوڑی نہ گھر میں ہوتی ہے گھر میں تو ہر دن صفائی ہوتی ہے but it's why allergy تو یہ ہوتی جو unusual چیز ہو اسی کو allergy کہا جاتا ہے چل بتائیے نائی یار وہ anti histamine لینی پڑے گی اسی سے جائے گی چیز چل یہ بتائیے کون دے سکتا ہے اس کا پیر cd کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ اوکھے اوہ اچھا یہ تو کل آیا ہے کل ہم نے آخری میں یہ ہی والا تو کیا ہے اوہ تب ہی تیزی سے آنسر آگا یہاں بہت تیز ہیں ترل cd ونہ پڑھے cd چل یہ بہت ہی generic statement اگر آپ سارے statement پڑھو گے c بہت generic statement normal لوگوں کی problems کی بات کر رہا ہے لوگ پال وغیرہ تو specific چیزوں کی بات ہونے لگی نا to generic statement کو priority دیتے ہے کہ وہ پہلے رکھا جائے c کے بعد ہم نے d پڑھ کر دیکھا بلکل صحیح لگ رہا ہے تو option number one ہمارا answer ہو گیا cd کوئی رکھت ہے آپ پر کسی کو ٹھیک چلے آگے let's go اگلا سوال بتائیے جلدی سے چیپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ دیکھیں کون answer دیتا ہے let's see دیکھا کیا ہو جائے گا sometimes back sometime back اچھا onion used to be the poor man's food as it was cheap اگر poor man's food بولا جا رہا ہے مطلب وہ سستا ہوا کرتا تھا آج کل پیاج میں آگ لگی ہے پہلے بولا گریب ہیں نمک روٹی پیاج کھا لیں گے آج کل پیاج میں آگ لگ جاتی ہے چلیے remorse indifference guilt anger denial کیا کچھ فرق نہ پڑ کیا ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا indifferent to آپ ٹھیک ہے تو indifference اس کا answer ہوگا clear ہے ٹھیک ہے چلو next دیکھو بھائی PQRS کا سوال ہے S1 اور S6 یہاں پر fixed ہے اس کا دیو اب answer تو جانوں میں چلی بہت دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ بتا دیکھ رہا سب کو یہ نیچے وا لگ دیتی ہوں اتتا تو دیکھ رہا ہے میں option لگ دوں گی option کے لئے پریشان مت ہو یہ ٹھیک ہے تیسرا option ہے QP SR چوتھا option ہے PQRS کرو کیونکہ PQRS آتے ہے آپ کے ٹھیک آئیے سکپ کرو گے تو اگزام میں کہا سا نمبر آئیں گے بھائی آئیے 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 بہت easily آنسر نکال سکتے ہو آپ اس کا ٹھیک ہے S1 ہم کو بتا رہا ہے کہ democratic country میں آدمی کو equal مانا جاتا ہے law کے سامنے لیکن پھر بھی جب بات کری جاتی ہے پیسے کی شیرنگ اور فوڈ کی شیرنگ کی ہے نا فوڈ کپڑا مکان روٹی کپڑا مکان میں پھر بھی بہت unfair ہے system ہے نا system unfair کیسے ہے system unfair ایسے ہے کہ کچھ لوگ کے پاس جہاں luxury ہے کچھ لوگ جہاں یہاں پر اپنی ٹی شٹ پہنتے ہیں دس ہزار کی وہی کچھ لوگ کے پاس مہینے کا دس ہزار بھی نہیں ہوتا پوری کمائی ہے نا تو system unfair ہے QP makes a pair بلکل صحیح ہے QP pair بنا رہا ہے اگر آپ پڑھ لیں اسی چیز کے contrast میں یہ لکھا ہے اور اسی کو compliment دے رہا ہے option number B compliment کر رہا ہے I mean تو کیوں answer is option number 3 QPSR ٹھیک ہے کوشش کری بلکل ہو گیا تب ہی تو کہہ رہے تم لوگ ڈرتے ہو ڈرا مت کرو PQRS سے بھلے ہی paper کے end میں PQRS کرو skip کر دیا کرو آخری میں attempt کیا کرو لیکن کرا ضرور کرو چلیے my brother wants to dash a career in medicine بتائیے دیکھے کون دے گا answer جلدی سے لوگ کہہ رہے ہیں pursue ہونا چاہیے my brother wants to dash a career in medicine chase pursue aspire یا پھر aim chase pursue aspire یا پھر aim my brother wants to dash a career in medicine کہہ بنانا چاہتا ہے pursue کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے میرا بھائی medicine کے field میں career بنانا چاہتا ہے so option number two is right ٹھیک ہے چلو next one کیا کہتا why do you think why john refuse to marry to marry her آپ میں سے کتنے لوگوں کو کلاس سمجھ میں آ رہی ہے وہ لوگ کلاس کو ضرور سے like کر دینا ٹھیک ہے جتنوں کو سمجھ میں آ رہی ہے مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کلاسس میرا لینا کتنا یوسفول ہے آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے چلو آئیے why do you think why john refuse to dubara why لگانے کی ضرورتی نہیں ہے یہاں پہ why لگا ہے تو یہاں کیوں لگا رہے ہو why do you think john refuse to marry her تمہیں کیا لگتا ہے john نے اس سے شادی کرنے کو منا کیوں کر دیا ہے نا so why do you think john refuse to marry her answer will be option number one right ٹھیک ہے آئیے اگلا سوال کیا کہتا ہے she asked if anyone had found her brooch یہ بھی کلایا تھا بتاؤ جلدی سے کیا ہنا چھئیے with نہیں ہوگا اگر past دیکھو indirect میں past perfect لگا ہے مطلب direct میں present تو ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے اب یہاں پر if anyone has غلط ہے structure has anyone found my brooch option number three is right has anyone found my brooch ٹھیک ہے آئیے آگلا سوال دیکھا جائے جو کی کہتا ہے desperate content determined frantic daring بتائیے زرا کون دے گا answer content determined frantic یا daring desperate کا antonym بتانا ہے آپ کو موسیقی چھیک ہے very good دھیان دیجئے گا سوال کیا کہتا ہے desperate desperate کا مطلب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ چاہ رہے ہیں آپ کے اندر لالسا ہے کسی چیز کو لے کر کہ بھئیہ یہ چاہیے یہ چاہیے that is being desperate ٹھیک ہے content determined frantic یا daring answer کیا ہو جائے گا antonym پوچھ رہے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے antonym یہاں پر content content کا مطلب ہوتا ہے satisfied santusht so option number one is right سہی ہے ٹھیک ہے چلو next دیکھا جائے کیا کہتا سوال remove all the stains carefully and clean the windows set the contractor to the worker بتائیے جلدی جلدی سے energy down ہو گئی چلیے بھائی را دے را دے energy high کریے سب لوگ فٹا فٹ سے یا دیڑھ گھنٹے سے لگاتا میں بول رہی ہوں تو میری energy نہیں down ہو رہی ہے تم لوگ کی کیوں down ہو رہی ہے بھائی تم لوگ تو بیٹھے بیٹھے must late کے کلاس لے رہے ہوں بتائیے remove all the stains carefully and clean the windows اس کو indirect میں لکھنا ہے request نہیں کر رہا ہے please نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے set to the worker told the worker instructed the worker to remove by removing نہیں ہوگا وہ خود نہیں کر رہا that you should نہیں کوئی advice نہیں دے رہا ہے instruction دے رہا ہے option number four is right ٹھیک ہے option number four کوئی دکھت تکلیف پریشانی ٹھیک ہے آگے چلے اگلا سوال ہے آپ کی screen پہ بتاؤ the paintings on the church all seems to be in need of dash why تو سوچو مجھے allergy ہو رکھی ہے سمیں my the nose area is itching continuously still I'm in full energy مللہ اس کو کہتے na fighting the odds اور تم لوگ دیکھو سیکھو یار بتائیے renovation redecoration restoration reconstruction what should be the answer c renovation کہہ رہے ہے paintings of the church all are seen to be in need of paintings کو ضرور ہے renovation کی اچھا کہاں ہے میرا ڈنڈا آپ کے گھر میں کوئی painting لگی ہے کوئی painting لگی ہے کیا کرتے ہو painting کا شیشہ نکال کے اس کو renovate کرنے لگتے ہو واو painting کو renovate کر دیتے ہو تم لوگ اچھا پرانی ہوتی ہے تو خود سے painter بن جاتے ہو نا صحیح ہے یار یہ بہت اچھا answer دی ہو اتنے کھترناک آنسر کبھی کبھی دیتے ہو کہ ہم چکت رہ جاتے ہیں the painting of the church altar seems to be in need of restoration restoration ٹھیک جڑا کر کے دیکھنا گھر کی paintings کو renovate ممی تم کو نہ renovate کر دیں تو بتانا ٹھیک چلیے next question is up ample بتاؤ کیا گہتا sufficient enough liberal یا for meager answer بتاؤ مطلب میں کروں تو الگ بات ہے میری painting تو اچھی ہے میں کر سکتی ہوں تم لوگ اچھی تھوڑی نہ ہے چلیے بتائیے apple کا مطلب ہے کیا اچھا خاص about ٹھیک ہے لیکن اس کا antonym پوچھ رہا ہے یہاں پر meager پکا مان لیتے میگر کا مطلب ہے کم ample کا مطلب ہوتا ہے اچھی quantity میں کوئی چیز ٹھیک done sufficient تو synonym ہو گیا enough بھی synonym ہو گیا liberal کا مطلب ہے بڑا open minded انسان ہے سب کے خیالوں کی اور سب کے سوچ کی ریسپیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آگے چلے ٹھیک ہے ٹھیک آگلا سوال ہے ہماری سکرین پر بتانا آسر آئی سید تو یو ہی کن نوٹ بی ٹرس کمپلی ٹھیک دے بھئی آنسر اس کا یار کتنی بھی اینرژی ڈل ہو مجھے ٹائم نہیں پتا چلا آچھی کلاس کا دیڑ گھنٹے ہو گیا صرف آدھے گھنٹے کی کلاس بچی ہے ٹائم پتا ہی نہیں چلا آئی ڈون نو آئی سوچ اگر اینرژی ہوتی کلاس میں تب تو ایک پرسن پتا نہیں چلتا باتائیے he cannot be trusted can changes to could ٹھیک این دونوں میں could ہے ان دونوں کو ہٹاؤ I told you you told me نہیں میں نے تم کو کہا ہے اینا میں نے تم کو کہا ہے کہ بلکل بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا option number one is right کوئی دکھت کسی کو اس میں کوئی پریشانی ٹھیک ہے چلے آگے دیکھو بھائی کیا کہتا human rights are rights پڑھ پڑھئے PQRS کا سوال ہے بہت ہی آسان ہے اور answer چلو سوال چلیے آج آئیے human rights are rights شروعات آپ لوگوں نے کری ہے یہاں پر Q سے Q کے بعد S human rights are rights that belong to an individual or group of individuals بلکل صحیح ہے belong rights that are belong to individual or group of individuals QS کا پیر بالکل صحیح بنایا آپ لوگوں nے right answer is option number 3 یہ بہت چھوٹا سا ہے PQ RS دیکھو بہت چھوٹا ہے دیکھیں بھائی RQ when he heard the human try at midnight he was nervous and did not know what to do بلکل صحیح RQ PS یہ تو ایک ہی statement تھا جس کو break کیا گیا تھا sentence jumble تھا basically بہت ہی آسان تھا next دیکھنا کیا کہتا Harry asked me if I wanted to see magic Harry asked me if I wanted to see magic جلدی سے بتاؤ Harry asked me if I wanted to see magic see کہ رہے بہت سے لوگ Harry نے اس سے پوچھا جادو دیکھنا چاہتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ لوگ answer بتاؤ بھائی خود answer نہیں کرو کہ ہم اتتی جلدی خود answer بتا دیں گے تو کیا ہی فائدہ ہے دیکھیں اور بتائیں دیکھا کیا ہو جائے گا see Harry said to me Harry said to me باقیوں میں تو مجھے لگ رہا ہے object ہی نہیں ان دونوں میں تو ٹھیک ہے if you want نہیں do you want to see magic ٹھیک ہے مطلب بچپن میں میرے بھائی نے جادو کے نام پہ جو مجھے اللو بنایا ہے نا literally man بتائیے سومن was taking anap بڑا simple سا سوال ہے option number one ٹھیک ہے was being was taking past continuous tense ٹھیک ہے this is past continuous یہ past continuous ہے یہ perfect ہے یہ present continuous ہے یہ simple past ہے تو right answer option number one ہو جائے دیکھو بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے بہت ہے بڑی میاں اگلا سوال بتائیں ذرا سب لوگ بتاؤ ڈس ڈی 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 بی کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ کچھ لوگ سی بھی کہہ رہے ہیں ایکسٹریمی لاؤگیسٹ ٹائم بطا رہے ہیں ایکسٹریمی لاؤگیسٹ ٹائم پیریڈ کی بات کری جا رہی ہے لاؤگیسٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہم فار کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ٹریس کان لیو فار آن ایکسٹریمی لاؤگ تائم صحیح ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا سوال دیکھو کیا کہتا ہے سب بتاؤ کلاس سمجھ میں آ رہی ہے تو لائک بھی کرتے چلیے بھائی فڑا فڑ سے keep liking the class everybody no improvement کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ٹھیک ہے آئیے you may either wait at the reception or come back later آئیدر کا پیر اور کے ساتھ بنتا ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے اور کے ساتھ کم لگا ہے آئیدر کا ساتھ ویٹ لگا ہے parallelism بھی مطلب پورا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر پیر بھی صحیح ہے parallelism بھی صحیح ہے right answer should be option number 3 that is no improvement required صحیح ہے ٹھیک شلیے next step ہو bite someone's head off اس کا مطلب زرہ ہمیں بتاؤ bite someone's head off کس نے کس نے سنا ہے اس کا مطلب to bite someone's head off fo آپ کو موسیقا کیا ہو جائے گا answer bite someone's head off اس کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا سر کاٹنا یہ اکثر مطلب مجھے تو میری ممی یاد آتی ہے اس سے نورمل بھی کچھ پوچھو ممی کیا ہے یہ تو آج کل بہت زیادہ famous بھی ہو رہی ہے نا so our mothers often bite our heads off ان سے نورمل بھی پوچھو اور پتہ نہیں کیوں گسے میں رہتی ہیں so speak angrily without any reason option number 4 is right speak angrily without any reason بینا مطلب کی گسے میں رہنا چلیے next question is up united بتانا united bonded linked separated together separated چلو دیکھتے ہیں united کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ اکھٹے ایک ساتھ ہے تو united ہے bonded کا مطلب چیزوں کے بیچ میں bond بنا ہوا ہے مطلب چیزیں آپس میں اچھے سے connected ہیں ٹھیک ہے linked کا مطلب بھی چیزیں جوڑی ہوئی ہیں together کا مطلب ایک ساتھ لیکن separated کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ تو رائعیت آنسر is option number 3 صحیح ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ریکھنا after a month's long vacation due to the sudden floods money's school was been resuming today بتانا زرہ سب لوگا ان سے کیا ہو سکتا اس کا ٹھیک ہے 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 چلیے has been resumed کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں بھائی after a month long vacation due to the sudden floods money school has been resuming اچھا has been resumed سہیے ایک second no no آج today کی بات ہو رہی ہے بھائی is resuming today آج سے شروع ہو رہا ہے کیا بات کر رہے ہو یاد is resuming today آج سے شروع ہو رہا ہے پھر سے دیکھو سن سمجھ میں آیا money کا school پھر سے شروع ہو رہا ہے آج سے شروع ہو رہا ہے تو is resuming today ٹھیک ہے option number two is right سہیے اچھا لو next question is up کیا کہتا her parents asked her if the match proposed by them would be acceptable to her بتاؤ کیا ہوگا answer month long سہیے ہاں option number one be acceptable to you یہاں پر said کے بات سیدھے her لکھا ہے said to her ہونا چھئیے option number one is right دیکھے سب لوگ کوئی دکھت پریشانی option number one میں کسی کو چلے آگے next question پہ ٹھیک ہے ہاں جی اگلا سوال ہے آپ کی screen پر دینا answer اس کا کہتا ہے once in a blue moon it's a very common idiom بتائیں once in a blue moon کون دے گا answer ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو very rarely جو چیز بہت کم ہوتی ہے بہت ہی rare ہوتی ہے ایسی چیز کو ہم بولتے ہیں once in a blue moon something that is happening very rarely ٹھیک ہے next question دیکھنا customs and traditions play a dash role in all the societies customs and traditions play a dash role significant inspiring sufficient or refreshing چل دی سے بتاؤ ابھی رات میں بھی ایک marathon ہوگی 10 سے 12 ٹھیک ہے بتائیے بتائیے customs and tradition societies میں جو customs ہوتے ہیں ریتی ریواز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ important role play کرتے ہیں کرتے ہیں ریتی ریت ریواز societies میں بڑا ہی important role play کرتے ہیں significant role play کرتے ہیں option number one is right ٹھیک ہے چلو next بتاؤ کیا کہتا she frequent go to her school to visit her teachers بتائیے people are saying frequently guys can we make 400 likes to these sessions 400 پہنچائیے جلدی جلدی سے ٹھیک ہے frequently بلکل صحیح ہے goes کیا ہے go تو verb ہے تو اس کو modify تو کون کرے گا she frequently goes to her old school to visit her teachers جاتی رہتی ہے مطلب اپنے teachers سے ملنے کے لیے next دیکھئے nobody seems to be dash in visiting museums جلدی سے بتاؤ جن کو نید آرہی ہے وہ سو جائیں کوئی دکھت نہیں ہے پڑھائی لکھائی چلتی رہے گی 60 65 سال تک پڑھائی کرنا ابھی سو لو چلو Interested ٹھیک ہے nobody seems to be interested in آج کسی کے اندر interest نہیں ہے museums وغیرہ وزیت کرنے کا nobody is interested in visiting museums ٹھیک ہے option نمبر 4 کوئی دکھت یہاں پر کسی کو ٹھیک ہے چلے آنگے let's go اگلا سوال بتانا اگلا سوال ایک close test ہے بھائی آج 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 سب سے پہلا close test ہے آپ close test میں number کیسے بڑھائیں steno میں close test آئیں اچھے خاصے ٹھیک ہے تو close test میں اگر number نہیں بن رہے تو مطلب stenographer نکلنا مشکل ہی impossible ہے ٹھیک تو کیا کرنا ہے close test کی دن میں کتنے کم سے کم 4 سے 5 close test ہم کو practice کرنے ہے اور سب سے پہلا step ہے close test کو read کرو گے اس کے بعد آگے بڑھو گے اور read کرو گے تو آپ کی reading کی جو speed ہے وہ بڑھتی جائے گی so take time guys 10 second time لیجے read کر ھے پہلا بلانک ہے آپ کی screen پر ٹھیک ہے آئے گے the first blank is here شروع کرتے متاؤ متاؤ rises when the temperature dash during summer season many people choose to use air conditioners to keep their homes and offices cool when the temperature rises جب temperature بڑھتا ہے ٹھیک ہے ایک proper چیز لکھی جارہی ایک fact لکھا جا رہا رہا ہے کی س ہوتا ہے present نس چاہیے تو جب temperature بڑھتا ہے raise نہیں کوئی temperature کو بڑھا نہیں رہا ہے جب کوئی temperature کو بڑھا رہا ہوتا تو raise ھیک ایسے لئے آپ بول سکتے ریس the temperature of AC تو بڑھا رہا ہے کوئی یہاں پر temperature خود سے بڑھ رہا ہے گرمی کے season میں تو rise ٹھیک number 2 بتاؤ کیا ہونا چاہیے number 2 میں necessity demand urgency essence ایک سمیں پہ AC کو luxury مانا جاتا تھا گھر میں AC ہوتی تھی لگتا تھا یار بہت امیر ہیں لیکن آج کے سمیں AC ایک necessity بن گئی ہے ضرورت بن گئی ہے اتنا temperature بن چکا ہے کہ ایک necessity بن چکی ہے ٹھیک ہے چلیے number 3 بتائیے improve develop alter reforms کیا ہونا چاہیے this helps reduce dust pollen and allergens inside the homes and and کیا ہو جائے گا improve ہے na improve the quality of air inside improve the quality of air option number one is right ٹھیک ہے چلو ہمارے گھر میں تو air filter بھی کام نہیں کر رہا ہے air filter میں نے اپنے studio میں دو دو لگا رکھے ہیں پھر بھی یہ حالت ہے halie chal number four بتائیے benefit credit virtue or merit kya hooga answer benefit benefit sahiye however along with the benefits there are some disadvantages ھیک hi sab sab batau number five لیکن یہاں پر AC کے اندر کے filter کی بات ہو رہی ہے boss kya honا چھے people are saying leads honا چاہیے ٹھیک ہے however along with there are some disadvantages a major disadvantage is that if the filter inside the air conditioner is not cleaned and maintained regularly it leads to problems such as allergy cold fever headaches and dryness of the skin ایسے بھی ہو سکتے ہیں اگر لگاتار clean نہیں کیا مطلب مجھے clean کر لینا چاہیے ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا it leads to مطلب ایک چیز سے جب دوسری چیز result ہو رہی ہے ایک چیز سے دوسری چیز ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہم lead use کرتے ہیں ٹھیک ہے good یہی تھے پانچ وا آپ مجھے بتائی out of five آپ کا score کیا ہے جلدی سے کیونکہ اس کے بات ایک اور ہے چھوٹا سا ہے close test ٹھیک اتتا بڑا close test ابھی اور ہے تو اس کے پہلے آپ بتاؤ بھئی read کر کے done لگ دینا فٹا فٹ سے ٹھیک ہے سب لوگ چلو پہلا سوال آپ کی سکرین پہ ہے آنسر دینا شروع کریں گے ریج کہہ رہے ہیں when ronald avanston first reached the south pole in 19 11 سہی ہے first reached the south pole past کا point of time ہے پاس انس ہو چاہیے ریج ہو چاہیے ٹھیک ہے نمبر 2 بتائیے نمبر 2 میں کیا ہوگا سب لوگ his it's your or یا پھر her کیا ہونا چاہیے آنسر people are saying his ہونا چاہیے اچھا دیکھتے اس نے اپنا جھنڈا وہاں پہ پہ رائیا he could plant his flag there ٹھیک ہے his flag اپنا جھنڈا اس نے پہ رائیا ٹھیک نمبر 3 بتائیں بھئی نمبر 3 کیا ہونا چاہیے 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 very good دا کہرہ بہت سے لوگ اوکے back in the arctic بلکل صحیح ہے back in the arctic ایک سکر number 3 پوچھ رہا ہے flag there was back in the arctic صحیح ہے 3 میں arctic right ٹھیک ہے option number 4 is right number 4 بتائیے to secure secure secured یا پھر securing number 4 کیا ہونا چاہیے too secure had the luxury too secure his claim with the flag too infinitive ہی چاہیے ہوگا یہاں پر اس کے پہلے یہ luxury کسی کے پاس تھی ہی نہیں ٹھیک ہے number 5 بتاؤ eventually entirely totally happily چلدی جلدی سے کون دے گا answer if he did it would dash end up floating away to green land it would eventually end up ٹھیک ہے it would eventually end up floating away to green land right answer is option number 1 کوئی problem تو نہیں اس میں option number 1 is the right answer اب سب لوگ مجھے بتائیں گے کہ out of 5 آپ کا score کیا رہا جلدی جلدی سے what's your score out of 5 everybody eventually کا مطلب انتتہ آخر کار ٹھیک ہے جلدی سے بتائیں out of 5 آپ کا score کیا رہا very good اب ایک بار class کو سب لوگ کر دو like اور reminder save کر لیجے رات 10 بجے saturday کو صبح چانل on-line coaching way better ہے آج کل offline سے کیوں کی یہ آپ کا time بہت بچاتی ہے جو آپ کے لئے اس سمئے سب سے کیمتی ہے باقی جو چیزیں ہیں جیسے موک ٹیسٹ ہے نوٹ ہے پروپر life classes سب آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو 6 مہینے کی proper سارے exams کے لئے کوچنگ کرنی ہے تو SSC کا super pack آپ لے سکتے ہیں exam wise بھی آپ سکتے ہو اگر آپ کم spend کرنا ہے coaching کوچنگ اسی پہلے تو toppers دیکھ لہو یہ online coaching کے toppers ہیں جن کے انڈیا میں رانگ 3 4 ہیں نا یہ ساری رانگ سائیں ہیں تو یہ مت سوچ نہ کہ online کوچنگ کو کم سمجھا کرو ٹھیک ہے super coaching پہ کلک کرنا اب یہاں پہ آپ SSC سرچ کروگے سب سے پہلے ساری کوچنگ ساپ کے سامنے ایک ایک exams کی تو بہت سستی ہے 299 269 کے مل جائے میرا کوٹ ananyya لگا کے CGL tier 2 بہت سستی ہو گئی اس پہ بھی ananyya لگا دو کوٹ 269 کے مل جائے باقی super pack CGL جو آپ لینا چاہو جیسے کہ GD کی بہت میں آپ کو suggest کروں کیونکہ سارے exams کے لیے 24 کے لیے بھی آپ کو تیار کرے گا اب یہاں پہ کیسے لینا emis میں بھی payment کر سکتے see all plans کرو ٹھیک اب یہاں پہ کرنا ہے سب سے پہلے دیکھ emi plans پہ بھی آپ لے سکتے ہو apply coupon لگا گے code ananya لگا دینا an 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 y a minimum آپ maximum discount minimum price triple one three کا پڑے آپ 6 مہینے super pack کتاب الگ سے لی سکتے ہو یہ سوالے pack کے ساتھ emi پہ لینا ہے اوپر جا کلک کرنا emi آپ دکھا دیکھا دیکھا کہ 2 مہینے 556 ki emis بھی لے سکتے ٹھیک چلیے ملتے ہیں آپ لوگ سے ہم رات 10 بجے تب تک لئے تھائیں so much take care and bye see you